اگر کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھائے ہیں تو کیا ہم اسے استعمال میں لا سکتے ہیں جب تک وہ پیسے ہمارے پاس رہ رہے ہیں یہ ایک وائز کا سوال ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھے ہیں تو ہم اسے استعمال میں لا سکتے ہیں جب تک وہ پیسے ہمارے پاس ہیں تو دیکھیں اگر آپ کے پاس کسی نے پیسہ رکھا ہے بطور امانت تو امانت امانت ہوتی ہے وہ پیسہ استعمال میں نہیں لانا چاہیے استعمال میں لانا وہ ہو گئی خیانت تو آپ کو اگر کسی نے کچھ پیسے دے رکھے ہیں تو اس کا پیسہ الگ رکھنا چاہیے سیو رکھنا چاہیے اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ یہ استعمال میں لانے سے آمانت میں خیانت ہوتی ہے اس کا پیسہ سیو ہونا چاہیے بہت زیادہ یہ گنگائش ہو سکتی ہے کہ آپ نے گھر پہ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پانچ ہزار روپے دے دیا تو پانچ ہزار آپ کے گھر پہ آلیڈی رکھا ہوا سیو ہے آپ کے لوکر میں پانچ ہزار سے زائد ہے تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا یہ زنبانہ لیا کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے یعنی یہ جو روپیا جو دے کے گیا ہے آپ کو آپ اس کو خرچ کر دیے لیکن اس کی جگہ آپ نے اس کو ریپلیس کر دیا اس کی جگہ وہ پیسہ رکھ دیا تو یہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ ہے تو ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو ایک پیسہ اس کو فکس کر دیں کہ اس بندے کا ہے اس کو آپ خرچ نہ کریں لیکن یہ کہ آپ کے پاس احرک سے کوئی سیونگ نہیں ہے اور آپ نے ایک پیسہ دیا تھا اس کا کوئی حساب نہیں رکھا آپ نے اس کو خرچ کر ڈالا تو یہ درست نہیں ہے یہ امانت میں خیانت ہے صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ وَإِذَا تُؤْمِنَا خَانَا کہ جب اسے امانت سوپی جائے تو وہ خیانت کر بیٹھے تو امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا یہ نفاق کی علامت ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ایک کیا آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں